حج آپریشن ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے وزارت آئی ٹی اور ٹیلی کمیونکیشن نے ریکارڈ مدت میں اپلیکیشن بنا لی نگران وزیر آئی ٹی ڈاکٹر عمر صاحب وزید برائے مذہبی امور انیق احمد نے موبائل اپلیکیشن کا جرا کر دیا موبائل ایپ سے آزمین حج کے لیے تمام معلومات فنگر ٹپ پر ہوں گی اویس کی آنی ہمارے ساتھ ہیں ان سے مزید افصیل آ جاتے ہیں اویس اپ ڈیٹ کی جائے گا اس ایپ کے حوالے سے حج آپریشن ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے وزارت آئی ٹی وہ ٹیلی کمیونکیشن نے ریکارڈ مدت میں اپلیکیشن بنا لی ہے اور جو نگان وزیر آئی ٹی ہیں ڈاکٹر عمر صیف اور وزیر مذہبی امور انیق احمد نے موبائل اپلیکیشن کا جرا کر دیا ہے اور نیشنل انفرمیشن ٹیکنالوجی بورٹ کی تیار کردہ موبائل اپ سے آزمین حج کے لیے تمام معلومات جائے وہ آپ فنگر ٹیپ پر ہوں گی ای ایس ای 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 ایس کی ہدایت کے تحت ملک میں ڈیجیٹلائزیشن کا عمل تیز کر گیا گیا ہے اور آزمین حج کے لیے پاک حج اپلیکیشن کا اجراع اس کی سسلے کا اہم سنگی میر ہے ڈاکٹر عمر صیف کا مزید اس معاملے پر کہنا ہے کہ آزمین حج کی درخواست مناسے کے حج کے رائیگی واپسی تک تمام معلومات جائے وہ اس حج میں شامل ہوں گی حج گروپ کی معلومات تربیتی شہیل سعودی عرب میں اپنی ریائش کے معاملات شامل ہیں یہ یقینی طور پر اہم اقدام ہے جو مزیدہ دیجیٹلائزیشن ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کرتے ہیں جب حجات کرام ہیں وہ اپنی تمام معاملات جو ہیں اور جو فرائز ہیں وہ احسن طریقے سے جائے وہ اداف کر سکیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ